بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا بھائیوں کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ بھائیوں کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے ہر دکتر تقلیقوں سے دور رکھے آمین سم آمین تو ویورز چالتہ چھت کے اوپر تو میں نے کہا چلو آپ بھائیوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دوں اور اس ٹائم جو ہے چھت کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ بھائیوں کو اپنے کبوتوں میں شوق بھی کرواتے ہیں اور آپ بھائیوں کے ساتھ نقصہ بھی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو چلتے ہیں چھت کے اوپر تو ویورز یہ ہے چھت کا روستہ ٹھیک ہے میں نے آپ بھائیوں کو پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو یہی پر سٹاپ کرتے ہیں جب چھت کے اوپر پہنچیں گے تو آگے پھر کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے ویورز تو ویورز چھت پہ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اور دھوپی ہے دھوپی چل رہی ہے اور ہم چھت پہ آ چکے ہیں تو باہر نہیں کھڑے ہوں گے سیدھا پنجلے کے اندر جائیں گے کیونکہ باہر جو ہے دھوپ دیس پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ویورز تو پنجلے میں جو ہے نا دھوپ جو ہے نا تھوڑی کم ہے تو پنجلے میں ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو ہم پنجلے کے اندر آ چکے ہیں ٹھیک ہے ویورز ایک کبوتر آپ پہ لکھاتا ہوں گے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر پیچھے میرے وہ ان کو دانہ پانی بھی کرنا ہے وہ کبوتر ایک بہاں نکلا ہوگا ہے اس کو میں اندر ڈال دوں ہاں لکھلاوا ہے یہ کبوتر کتب کا کبوتر ہے یہاں کا ہے یہاں اس کو دھال دیں گے تو اس کو بکھا دیا ہے اندر ٹھیک ہے ویورز اور باقی تانہ اور یہ جوڑا جو ہے کل تو چلا گیا یہ جوڑا جو ہے چلا گیا کل ٹھیک ہے ویورز بتایا تھا ویڈیو میں وہاں کا جوڑا نکل گیا ہے باقی بچ سے بھی ماشاءاللہ سے سٹ پیٹھے ہوئے اور باقی کبوتر بچ سے بیٹھے ہوئے تو یہاں پر جو ہے نا پانی جو ہے یہاں تک پہنچ چکا ہے تو پانی اس کا پہلے پھول کریں گے ٹھیک ہے پانی اس کا تکل سوڑا کریں گے پھر دانہ ان کا کریں گے دانہ کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر آپ بھاجوں کے ساتھ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے جو ہے نا آپ بھاجوں کے ساتھ جو ہے نکسہ بھی شیئر کریں گے ٹھیک ہے ویورز تو پہلے میں ان کا دانہ پانی کرلوں پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ بھاجوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے ویورز تو ویورز چھت پہ آکے کبوتروں کا جو ہے دانہ پانی پھولا کر دیا ہے اب چلتے ہیں واپس نیچے ٹھیک ہے ویورز آپ دیکھ لیں پانی جو ہے وہ دپاوی پھول کر دیا پانی کا اور ان کو جہاں جہاں دانہ ڈالنا تھا وہ سلطانہ وانا وانا میں کر دیا ہے ٹھیک ہے ویورز اب چلتے ہیں نیچے اور کوئی شانت جگہ میں آرام سے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ بھائیوں کے ساتھ نقصہ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو ویورز چھت سے کبوتر کو دانہ پانی کر کے باہر نیچے آگیا ہوں ٹھیک ہے ویورز تو ویورز پانی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ پانی ان بھائیوں کے لیے ہوگا جن بھائی کے کبوتر اگر بھائی کو تنگ کر رہے ہو اگر وہ اڑا رہے ہیں نہیں اڑ رہے کبوتر دیوار پہ بیٹھ رہے ہیں اڑنے میں کوئی دکت کر رہے ہیں اور پریشانی کی دے رہے ہیں تو اس بھائیوں کے لیے پانی انشاءاللہ میں بتاؤں گا اور یہ پانی آپ لگائیں گے انشاءاللہ اس سے کبوتر آپ کا اڑنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے ویورز تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک پاؤ پانی ٹھیک ہے ایک پاؤ پانی لینا ہے آپ نے کونڈا بھرنا نہیں ہے اس میں ایک پاؤ ہی پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں جو پانی آپ نے ملانا ہے ملانا ہے جب آپ کا پانی تیار ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ملانا ہے ٹھیک ہے پہلے ایک پاو پانی لینا ہے ایک پاو پانی لے کے آپ نے اس میں دس ایک دکنی مرچ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے دس ایک دکنی مرچ ڈال دیں اور اس کو آپ نے اس میں حل کر دینا ہے دس ایک دکنی مرچ لکے لے کے گسے لگا لیں یا پتھر پہ رکھ کے آپ اس کو پیس کے اس کو اچھے طریقے سے پانی میں حل کر دیں یا گسے لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ویورس سب سے بیس طریقہ ہے گسے لگا ہوگے تو اور بھی اچھا ہوگا تاکہ پانی میں دانے دانے نہ رہیں ٹھیکے ویورز تو دس سے ایک ڈکنی مرچ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھیگے ہوئے بیدام لیں ٹھیک ہے ویورز اس موسم کا کھیل ہے بھیگے ہوئے بیدام لیں آپ نے چار ایک بھیگے ہوئے بیدام لیں ٹھیک ہے اور ان کا آپ نے چھلکہ اتار لینا ہے چار سے دس سے بارہ گھنٹے کم سے کم بھی بھیگے ہوئے ہونے چاہیے بیدام اور جب آپ چھلکا ہوتا رہے ہیں چھلکا آرام سے اتر جائے اس کا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ہلکیات سے گز دینا ہے ٹھیک ہے پانی میں دو نمبر پہ بیدام ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آنبا حلدی لے لیں آنبا حلدی سینے کنڈے کھول دے گی کبوتر کے کیونکہ اکثر کبوتروں کے جو ہے نا کنڈے بند ہوتے ہیں تو کبوتروں کو جیسے ہم اڑاتے ہیں وہ اڑ کے دیوار پہ بیٹھ جاتے ہیں چاہتا نہیں آگئے ان کے کنڈے درد کر رہے ہوتے ہیں آنبا حلدی اس کے لئے استعمال کرنے سینے کنڈے کھولتی ہے آنبا حلدی کے آپ نے پچیس قصے لگا لینے آنبا حلدی کے پچیس قصے آپ نے آنبا حلدی کے لگا لینے پھر اس کے بعد آپ ہر لینے ہر ہر کے آپ نے دس قصے لگانے زیادہ نہیں لگانے کیونکہ ہر خالی بھی کرتی ہے اور بھوک بھی دیتی ہے کبوتر کو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی کبوتر اگر وزنی ہے تو وزن کے وجہ سے بھی کبوتر نہیں اڑتا تو بھاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کبوتر نہیں اڑتا تو ہر کبوتر کو تھوڑا اندر سے خالی بھی کرتی ہے اور تھوڑا حلقہ بھی کرتی ہے ہر آپ لے لیں دس قصے آپ ہر کے لگانا زیادہ نہیں لگانا اس کو زیادہ کھیلو گے کبوتر خالی ہو جائے گا یہ نہیں ہوگی لڑے اور سیدھی کے بعد بیٹھ جائے ایسا نہیں کرنا آپ نے خالی دس گسے بس جتنی مقدار بتائی جائے اتنی لگائے اس سے زیادہ نہ لگائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے جو آپ ہر کو بھی آپ گز دیں حلدی آبا حلدی کو بھی آپ گزنا ہے گسے لگانے ٹھیک ہے گسے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ارکے غلاب کی بوتل آئے گی ٹھیک ہے ارکے غلاب ارکے غلاب لے لیں اس کا آدھا کپ بھر لیں چائے کا چھوٹا جو کپ ہوتا ہے نا اس پہ ہم چائے پیتے ہیں اس کا آدھا کپ آپ نے بھر کے ارکے غلاب کا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ لے لیں ارکے غوزبان ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں تھنڈی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کرمیوں میں آپ استعمال کریں گے کبوتر بہت اچھا ریزلٹ دے گا ارکے غلاب بھی لے لیں ارکے غوزبان بھی لے لیں یہ دونوں چیزوں کا آپ نے آدھا آدھا کپ ایک ایک جو کپ ہے نا یا آدھا کپ آدھا کپ بھی ڈال دیں ایک ایک کپ بھی نہیں ڈالیں چائے کا چھوٹا کپ ہونا چاہیے اتنا بڑا کپ نہ ہو چائے کا چھوٹا جیسے کپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا سمجھ لو پارسل گلاس پارسل گلاس تو آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو دکھا دوں پارسل گلاس دکھا دوں یہ دیکھ لیں یہ ہے پارسل گلاس اسے ہم کہتے ہیں پارسل ٹھیک ہے اس کا آدھا کپ آپ نے بھر کے ڈال دینا ٹھیک ہے یہ تو بڑی آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے بوتل نے دونوں کی مقدار آپ نے سیم رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈال کے آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے کبوتر جتنا پانی پیتے ہو آپ نے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جتنے آپ کا کبوتر پانی پیتے ہو اب آپ کا یہ پانی بن کے تیار ہو گیا سب چیزیں آپ نے ڈال دی سب چیزیں آپ نے مکس کر دی ہر چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے پانی اتنا ڈالیں جتنا آپ کے کبوتر پانی پیتے ہو یہ نہ کریں کہ آپ نے پانی ایکسٹرا بھر کے ڈال دیا آپ نے پانی زیادہ ڈال دیا تو تاثیر جو ہے پانی کی فراب ہو جائے گی کبوتر پھر وہ حساب سے کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے کبوتر یہ میں نے جو پانی بتایا ہے آپ کو یہ پانی ہے ان بھائیوں کے لیے جن بھائی کا کبوتر نہیں اڑتا ان کو تنگ کرتا ہے دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے وہ اڑاتے ہیں گھر سے اوپر ٹینکی پہ بیٹھ جاتا ہے دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے انہ نہیں پسند کرتا کیونکہ اس کے سینے کنڈے بھی بند ہو سکتے ہیں یا وہ کبوتر بھاری بھی ہو سکتا ہے یا وہ کبوتر موں کھول رہا اور تھکنے کی وجہ سے بھی نہیں اڑتا تو جو جو چیزیں میں نے آپ کو یہ پانی میں ایکسپلین کری ہیں اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیے یہ سب چیزیں کبوتر کو بلکل پرفیکٹ کر دے گی اور کبوتر جو ہے نا انہا پسند کرے گا ٹھیک ہے بیدام میں نے ڈلوائے وہ طاقت کے لیے ڈلوائے ہیں ٹھیک ہے اور سوکے بیدام بلکل نہیں دینا گلے دینا سوکے بیدام دے ہوگے تو کبوتر مستی میں آ جائے گا پھر اور زیادہ مستی میں آ جائے گا ٹھیک ہے گلے کر کے دینے ہیں آپ نے بیدام ٹھیک ہے اور سوکے بیدام کی تاثیر بھی جو ہے نا پھر تھنڈی گرم ہو جائے گی مزہ نہیں کرے گا تو گلہ کرو گے تو بیدام کی تاثیر تھوڑی تھنڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دھکنی میرچ میں نے اس کے لیے ڈلوائی ہے تاکہ کبوتر جو ہے نا دماغ اس کا تیز ہوئے گا اور اس میں کرنٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں کام کریں گی دھکنی میرچ بھی ٹھیک ہے ارکے گلاب ارکے گوزبان ہو گیا یہ سب چیزیں بیس چیزیں ہیں یہ آپ بھائیوں کے پاس لے کے رکھ لیں کام بھی آتی ہیں ہر کھیلوں میں بھی چلتی ہیں ٹھیک ہے چکناؤں میں تو اور چکناؤں پانی کے پانی جو لگاتے ہیں پانی میں چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں اور چکناؤں بھی آپ لگائیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کبوتر خالی ہو اندر سے بلکل اُرنا ہی نہ پسند کرتا ہو تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کبوتر زیادہ خالی ہوگا تو بھی کبوتر نہیں جائے گا بھوک کی وجہ سے وہ اُڑے گا دیوار میں بیٹھ جائے گا جیسے آپ بناو گے نیچے آ جائے گا تانہ کھانے کے لیے بھوک کی وجہ بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کبوتر آپ کا اُڑنا پسند نہیں کرتا اور کہیں پر گھر سے آگے چانا پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے چکناؤں بھی آپ لگا کے رکھیں کبوتر کو تاکہ کبوتر تھوڑا اندر سے فٹ ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل سبسکرائب بھی کریں ٹھیک ہے ویڈ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دے اجازت اللہ حافظ